اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو بچوں آج ہم دیکھیں گے اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے اسم کا مطلب ہوتا ہے نام کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے یہ جملہ ہے کتاب اچھی ہے اس میں اسم کیا ہے کس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے شاہ باش تو ہم نے دیکھا کہ اس جملے میں کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ کتاب اسم ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کی بک میں ایک تصویر دی گئی ہے اس کو بہر سے دیکھیں تصویر کو اور دیکھیں کہ اس میں کون کون سے اسم ہے اب دیکھیں اس میں ایک خرگوش ہے نظر آ رہا ہے نا تو خرگوش جو ہے وہ جانور کا نام ہے اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے شاہ باش ہم اس کو کہیں گے اسم کیونکہ اسم کی تعریف یہی ہے کہ کسی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اچھا پھر ایک اور چیز آپ کو دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے میز اور تصویر میں بھی میز نظر آ رہا ہے تو یہ اس کو کیا لکھیں گے شاہ باش یہ میز جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ ایک چیز کا نام ہے اسی وجہ سے چیزوں کے مختلف نام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے اور دیکھیں اس تصویر میں ایک کرسی بھی پڑی ہوئی ہے تو کرسی کیا ہے بیٹھنے کی لیے استعمال ہوتی ہے چیز کا نام ہے شاہ باش تو ہم کرسی بھی اسم میں لکھیں گے پھر آپ دیکھیں کہ تریف یہی ہے نا اسم کی کہ کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اچھا پھر اور دیکھیں ایک ڈبا بھی پڑا ہوا ہے تو ڈبا بھی چیز ہے استعمال میں آتا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ اسم ہے کیونکہ اسم کی تریف کے مطابق کسی بھی انسان جگہ چیز یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں تو اور آپ کو دیوار پر کیا نظر آ رہا ہے چاند ایک فریم لگے ہوئے ہیں جو دیواروں پر ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں تو اس لیے یہ بھی فریم جو ہے وہ بھی اس میں ایک چیز کا نام ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسم کی تریف جو ہے وہ یہی آتی ہے کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں پھر یہ ایک اور آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہا ہے شاہ باہ یہ کیا ہے یہ ہے سیب میں اس کے اوپر سیب پڑے ہوئے ہیں تو اس کو بھی کیا کہیں گے ہاں یہ بھی اسم ہے کیونکہ کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں پھر آپ کو کرسی کے اوپر کیا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہے گین آپ فٹبل کھیلتے ہیں شاہ باش کھیلنا اچھی بات ہوتی ہے اس سے سید اچھی ہوتی ہے تو گین جو ہے وہ بھی کیا ہے اسم ہے کیونکہ یہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ بھی کھیلا کریں کھیل سید کے لیے بہت ضروری ہے تو کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اور یہ کیا ہے ہاں یہ بھی اسم ہے کیونکہ گلدان ایک چیز ہے جس کے ادر پھول لگتے ہیں تو کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اچھا پھر ایک اور چیز بھی پڑی ہوئی ہے ایک گھڑیا بھی پڑی ہوئی ہے میس کے اوپر گھڑیا جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے بچے جسے کھیلتے ہیں لیکن آج کل ویسے گویا سے کھیلنے کا زمانہ نہیں ہے کمپیوٹر سے موبائل سے بچے کھیلتے ہیں تو یہ ہے اسم ہے کیونکہ اسم کی جو میں تعریف بتائی کیا ہے وہ یہ ہے کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں پھر آپ دیکھیں نیچے غالیچہ بھی پڑا ہوئے غالیچہ کو بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو غالیچہ جو ہے وہ بھی کیا ہے ایک اسم ہے تو کسی بھی انسان پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم چیزوں کے نام تو یاد کرتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ میں خود کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں تو سوچیں ذرا اس کے اوپر کہ میں خود کون ہوں میں ایک انسان ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے جو اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں میں ساری دنیا کا رب ایک دنیا نہیں کئی جہان ہے ہم ہر روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا اللہ تعالی رب المسلمین نہیں ہے رب العالمین ہے اور جتنے بھی اللہ تعالی نے دنیا میں انسان بنائے ہیں وہ عبداللہ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں وہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے کوئی ہندو ہو کوئی کرسچن ہو تو اس لئے ہمیں سب کی عزت کرنی جائیے سب کی رسپیکٹ کرنی جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناتے سب کی عزت کریں سب کسی کو اس وجہ سے اس کے تاثب نہ لے کریں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اچھا یہ دو تین تصویریں ہیں اب آپ ان کو غور سے دیکھیں اس میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے نام جو ہے وہ خود سے لکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے دو تین بچے ملکہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول چینل کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ